اشتركوا في القناة 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 جس کے نوکروں کے شادی سننی ہیں تو بابا درغامشاہ جی کا انتظار کریں گے جی آپ جی بسم اللہ سرکا میرے محمد کے قلمے پڑھتے جاؤ کرزیں معاف یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آگئی ہے تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی جب بی بی کا تجارت کا کافلہ گھر سے نکلتا آخری اونٹ مکہ سے نکل رہا ہوتا تھا پہلا اونٹ یمع میں داخل بڑا ہوتا تھا یہ حوالے نبی کی وہ بی بی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں اسلام کو دیا شادیہ نو گیارہ یا تیرہ مانو میں طالب علم ہونے کی حسیت سے ممبر بے ثابت کر سکتا نبی کی ہر بی بی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی مہاں کے اور یہی وجہ ہے بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء اکرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پر اپنی جان سے زیادہ پیار آیا شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو ویراست چل چھوڑ تو میرے باپ ایک حق میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا کرزہ مجھے واپس کر جو بندہ بول اس کرزہ وہ بہونے جو حق سیدات سننے کے لئے آج تک اسلام بسم اللہ میری ماں کا کرز مجھے واپس کر خدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقرود ہیں سیدوں خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں آج تک جو بھی زمین دانہ دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ سداد کا کرزہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ بی بی نبی کے گھار آگئی اس شہزادی کی کہانی یہ ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا خافلہ گھر سے نکلتا نجی کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی اور جناب خدیجہ کے والد خویلت یہ بھی عرب کے عمرہ میں سے تھے بہت امیر تھے عربوں میں شیر و شائری ہوتی تھی یہ لڑائی بھی اشار کی صورت میں کرتے تھے علیہ السلام بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آگئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آکے عربی میں ایک شیر پڑا اور شیر میں تانہ دیا بی بی کو انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلت اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا اور تو یتیمی عبداللہ کے گھر کنیز بن کیا گئی ہے بی بی کو تانہ دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا اور تو یتیمی عبداللہ کے گھر کنیز بن کیا بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دی اور شہر کی عزت بھی بتا دی بی بی نے باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوٹا تھا جس کی نکرانی بن کیا ہی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوٹے ہیں اس کی نعلین عرش کو چھوٹا یہ بی بی ہماری نبی جب بی بی کا تجارت کا کافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور اچکے لٹیرے ڈاکو ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سمان میں سے مال چوری کر لیتے یہ عربوں کی تہذیب تھی عرب کا کلچر تھا رات کے چور دن کے چودری ہوتے تھے رات کو چوریاں کرنا دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا بی بی کا تجارت کا کافلہ آتا یہ سمان چوری کر لیتے ایک کافلہ لٹا دوسرا کافلہ لٹا تیسرا کافلہ لٹا بار بار نوکر آکے کہتے رہے بی بی مکہ کی گلیوں سے سمان چوری ہوتا چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیاء کا برکہ سر پہ لی بابا مران جی اپنے گھر سے نگلی خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آکے ابو طالب کے دیرے کے دروازے پہ آیا 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 زنگ کا گرد و نوا میرے سامنے ہے عرب میں جب کسی کا چلہ بھی نہیں جلتا تھا علی کے باپ کا ڈیرہ اس وقت بھی چلتا تھا عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے ڈیرے دار یہ خاندان تھا مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے حاج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھا سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو ان کے دروازے پہ دستک دو کھانا بھی مل سکتا ہے بستر بھی مل سکتا ہے یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی بی بی آگئی حضرت ابو طالب کے دیرے کے دروازے پہ سامنے مسئل پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ بی بی نے آکے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے رکھے کہا ابو طالب میں ہوں خویلت کی بیٹی باپ بھی میرا رئیس تھا میں بھی رئیس ہوں باپ بھی تاجر تھا میں بھی تجارت کرتی ہوں مکہ کی گلیوں سے تجارت کے کافل یمن شام مصر کے لئے جاتے مکہ کی گلیوں سے میرا سمان چوری ہوتا ہے میں آپ سے پناہ لینے کیلئے آئی ہوں اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا خدیجہ مطمئن ہو گھر چلی جا آج کے بعد تیرا سمان کوئی نہیں اٹھے گا آج کے بعد تیرے کافلے کو کوئی نہیں دیکھ گا میں نے لمحہ دیر نہیں کی میں فوراں آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں آج کے بعد تیرے کافلے کو کوئی گیا کرتے بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں گیا کرتے اس کہا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے بی بی نے کہ تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتا اور اس گھر کا بڑا ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلاؤ سارے گھٹے ہوگا حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آگئے سردار عرب رئیس مکہ علی اور محمد کے مشترک باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے ایک خطبہ دیا جسے خطبہ قریش کہا جاتا ہے قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلائیا دیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے یہ چور کو بھی ڈیرے بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا نشانیہ ایسی بتاتا کہ کہ حضرت جی غلطی مجی سے ہوئی ہے جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے میں سب کو بلایا بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو آج خویلت کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی اس نے شکایت کی ہے کہ مکہ کی گلیوں سے اس کا سمان چوری ہوتا ہے اور مکہ والے تم ہو لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے کافلہ نہ لوٹنا بابا جی یہ میں ہاتھ باند کے کہنے لگاؤں جتنے بھی زاکرین وائزین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں جملہ ہے حضرت عمران کا جس کا بیٹا بولے تو نہجل بلاغ بنے وہ باپ کتنا فسیح و بلی ہوگا حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پر رکھ جائے یہ جملہ پھر بھی بزنی ہے حضرت ابو طالب کہ میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں عورت کے کافرے لوٹ کوئی مردانگی نہیں ہے عورت کے کافرے لوٹ کوئی مردانگی نہیں یہ کوئی طریقہ ہے وہ بردادار مستور ہے تو اس کا سمان چھوڑی بسم اللہ سرگاہ اتنا جملہ کہہ رہا تھا یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس نے کہ ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا عرم کاروبار کیا پتھر بیچیں سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکہ میں نسنت نظرات چھوٹے چھوٹے ہمارے کبھیلے اتنے دور دور کے ملک تجارت کے لئے اگر جتنا بکری میں جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹ جو بھی لا کے خلیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو جب تجارت کا کافلہ واپس آئے جس کے ایک اونٹ ہے چار لے لے جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے اب گئے گھروں میں جو تھا جو تھا جو تھا باو جی آپ مجھے معاف کر دی گا اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا اب تریغ نے یہاں پہ دنڈی ماری ہے مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے سوئی بھی نہ چھوڑی سب کچھ اللہ کی کزامن ہو کے اعلان کرنے کے لئے تیار کسی نے بھی اللہ کی رحمہ نہیں دیا تھا جس نے بھی دیا دبل کروانے کے چھٹکر میں دیا اگر کسی نے اللہ کی رحمہ دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا اگر کوئی اللہ کی رحمہ دیتا خدا قرآن میں آیت بھیج جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے جنہوں نے نہیں دیا ان کے انٹھا بھی کوئی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب شاید میں اسی موڑ پر بات ختم کر دوں بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نکتہ اب گیا بابو جو تھا لا کے حضرت گھر سے آگے حضرت ابو طالب کا سمان یہاں رکھو چلے جاؤ جب تجارت کا کافلہ واپس ہے ادھر نہیں جانا ادھر آنا میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا اب سمان رکھ چلے گئے ایک بندہ بھی خموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنہ ضائع ہو گئی سمان ہائے 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 سمان رکھو سمان رکھو سمان رکھو سمان باب مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی رکاوری ہے جو پوری ہوئی چور اپنے ہاتھوں سے سمان مال کے گھر چھوڑ کے چلے گئے بی بی خدی جا کہ نوکر پریشان ہوگئے انہوں نے کہ کل ہم نے شکایت کی ہے آج سمان مل گیا یہ کہاں سے ملا ہے یہ کہاں سے آئے حضرت ابو طالب نے کہاں سنی لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں ہمارے پاس نہ سورہ ہے نہ نہ سوزی ہیں نہ کتاب ہیں ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں لفظ ہی آپ کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا کافلہ واپس آئے اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں ابھی اسلام نہیں آیا اسلام کی زمین ذرخیز ہوگئے جب اندر چپ کر کے بیٹے ہیں میں کتاب کا حوالہ در صحیح بخاری کو لکھا ہے کہ جب غزو خیبر کے بعد مدینہ کے گلیوں میں مسلمان کے بچے سونے کے ڈلیوں سے گیر رہے تھے اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرزے واپس کر رہے تھے اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا ایک ایک ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے آج مسلمان کے بچے سونے کے جنگیوں سے خیر رہے ہیں اور یہ بھی میں سنا ہے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے یہ علی فتح بھی تیرے صدقہ سے ہوئی ہے آپ کا کوئی سونہ پیچھے میرے مولا کی بیٹی تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا ہم صدقہ تھا ہم صدقہ 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 کھانے والا صدقہ نہیں ہوتا اور جو صدقہ کھالے پھر اسے علی اللہ سمجھ میں نہیں آتا صدقہ 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 کھانی سکتا اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی اللہ کہاں لکھا ہے اس مال کا کچھ صدقہ نہیں دیں چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سمان تو سارا مل گیا بی بی نے کہا سمان سارا مل گیا پھر کہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کچھ صدقہ ہو طریقہ کہتی ہے کہ جب تجارت کا کافلہ واپس آئے اسی ہزار تلائی سونے کے دینار بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا کیونکہ اگلی را جب تجارت کا کافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے اسی ہزار تلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا اسی ہزار تلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی یوں آکے مار رکھا حضرت ابو طالب نے اسی ہزار تلائی دینار دیکھے دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے حضرت ابو طالب نے کہ خدیجہ یہ کیا یہ کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا اگر آپ عجرت لے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے احسان کیا کچھ رکھیں ابو طالب رکھتے نہیں تھے خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی درمیان میں توحید اتر آئی حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر بھتیجہ میرا جوان ہے خکم گیا تھا میرے بھائی نے یہی سطر پڑھ دیتا میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے نام اس کا محمد ہے اگلا جو تیرہ تجارت کا کافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے اگلی صبح شریف رندید کے پردوں کو پیچھے ہتا کے دیکھ بچپن میں جسے خواہ میں دیکھ کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ گھڑا تھا بی بی نے ناکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک ناکر کو اٹھا یا نام اس کا میسرہ تھا اس نے آج رات کافلے میں ساتھ کرنا کیا ہے بی بی تیرا صرف ایک کام ہے ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے اس کا سایہ بنا رہی ہے اس کا تو اپنا سایہ ہی نہیں آئے 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 اس کا سایہ بنا رہی ہے اس کا تو اپنا سایہ ہی نہیں ہے زاکرین کی مجلس ہے ہر ایک زاکر یہاں بانی کی حسیل سے یہی پہ قدم کر دیتا ہوں چلا گئے میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتی رہی میسرہ واپس آیا میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا بی بی دیکھ میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا میسرہ تجارت کی نہیں مجھے میری عبادت کی باتیں بتا میسرہ جہاں پیاس لگتی پھوکر مارتا چھپے ابر آتے تھے بی بی جبرین اس کے پیچھے چلتا تھا نیکائین اس کے قدموں کی دھول کو ساف کرتا تھا آسمان کی بدلی اس کے سر پر سایا کرتی تھی بی بی دیکھتی میسرہ چپ ہو جا اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا تیری عزت کی قسم یا وہ پہ یہ ہے یا پھر یہ نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے خوش ہو گئی سیدوں کی ماں خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ سو اون سونا اسی اون چاندی یمن کی ساری جائدات تیری کہاں جلا گیا جھنگہ مجمع سو اون سونا اسی اون چاندی یا سو اون سونا اسی اون چاندی یمن کی ساری سو اون سونا غریب ہیں یہ اسی اون چاندی یمن کی ساری جائدات تیری جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی محصرہ ہوگیا اس رہے سو اون سونا اسی اون چاندی یمن کی ساری جائدات بی بی کیوں فرمایا تو تجارت کر آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہی مجھ سے تجارت کر رہی بھی یہاں تجارت ہے سو اون سونا یمن یمن ساری جائدہ نام بی بی تیرا کام مشکل ہے تیری اجرت تو تھوڑی ہے تیرا کام مشکل ہے تیری اجرت تھوڑی ہے بی بی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی موہ سے وہ تجھے کیا چاہیے میں محمد کی جوتی صرف بار کے تجھے دے دیتی ہو میں ایسا دیکھتا اپنا سونا تور تیری چاندی تجھے نصیب ہو تیری جائدہ تجھے مبارک ہو پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نا مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لو مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لو وعدہ کر بی بی جنت کا بس 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 ختم کی جی وعدہ کر بی بی جنت کا وعدہ ہو گیا جنت کا چلا گیا محسرہ اب یہاں چند بندوں کے ذہین پہ سوال آگئے وہ خطیب ہی کیا جو مئیلس پڑے وہ چہرے نہ پڑے پیغام بی بی نے بھیجا اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونگ دیتا مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیتا مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیج نبی کی سنت خدا نے کہا نہ خدیجہ میں اپنے نبی کے کردار پر تو حمد برداش نہیں کرتا تو پیغام بھیج جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قرر بھیج دے بی بی خدیجہ نے کہا میرے لم میں عورت ہوں میری انا ہے میرا مزاج میرا بھرم میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا بس میسرہ شادی کا پیغام دیا شادی کا دن مقرر پایا دس ربی شادی کا دن تہم پایا نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لئے اپنے پرانے کمی کو بلایا جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر گیا براتی اترنے شروع ہو گیا آپ شادیوں میں جاتے ہیں جس گھر میں شادی ہو شادی سے ایک ہفتہ دس دن پہلے قریب بھی عزیز آ جاتے پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہم پہلے اس لئے آگئے آپ کے گھر میں شادی ہے ہمارے اللہ کوئی حکم کوئی خدمت کوئی ذمہ داری کوئی کام ابو طالب کے سہن میں سوالاک نبی کہہ رہے تھے ابو طالب بتا ہمارے اللہ کوئی خدمت کوئی حکم کوئی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگا یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خورت رکھ دعو تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرہ پڑ مکہ کا کچھا رستہ تھا براتی ارش والے تھے پانی کے چھڑکنے کا بندو بس اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکال تھا بس سرکار بالکل آخر جملہ آگیا بابا جی تشریف لے آئے اتنے زاکرین سے اتنا وقت لے لیا ان سب سے میں مادت کہا ہوں برات نبی کی گھر سے نکلی جب دلح اپنے گھر سے نکلا یاسی ان کا سہرہ مزمل کی مہد تاہا کی لڑیاں یا ان یرید اللہ کی چادر ابو تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے دروازے کھول کے دیکھو عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی برات سج کے دھج کے برات ابو تعالیٰ کے گھر میں ابو تعالیٰ کے گھر سے نکل کے برات بی بی خدیجہ کی آنگل کے دروازے پہ پہنچی براتیوں کا روب تھم گیا برات میں کہیں ابراہیم اسماعیل یوسف یکوب یہیہ ذکریہ عیسیٰ موسیٰ جب برات بی بی کے دروازے پہنچی استقبال کرنے وادیوں میں کہیں مہیم کہیں ہوا کہیں آسیہ کہیں سارا برات کو بچھا دیا گیا اب آگیا نبی کا وقت نکاح اب پھاس گیا محمد اب پھاس گیا محمد اب ہمیں صرف اتنا بتا نکاح کس نے بڑا کملی والے کا نکاح کس نے بڑا میٹھے مدنی کا نکاح کس نے بڑا سونے نبی کا نکاح کس نے بڑا کیونکہ جس وقت دکھا ہو رہا اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھی تو مازی کا نام فٹ کر لیتا لیکن ان میں اسے کوئی بھی نہیں تھا وہ بہت بعد میں آئے ہیں تین کتابوں کے حوالے ایک دو تین چار پانچ چھ چھ ویڈیو کیمرے کی مجودگی میں تین کتابوں کے حوالے تریخ تبری سیرت حشان دو سیرت حلبی تین تین کتابیں اہل سنت بھائیوں کی تین کتابیں برادران اہل سنت کی تین کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہ الحمد شکفن ونبلن وفضل کسیرہ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بڑھ تریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا جس نے ہمیں اسماعیل کی نظر میں رکھا ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بیچا اللہ نے ہمارے سوا پہ تاج نبو کو صدای ہوا کعبے کی چاپی ہماری گھر پڑی ہے حاجیوں کا خانہ ہم کھلاتے ہیں اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیتا محمد ہے پورے عرم اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے میں اسے ساتھ لے تمہارے قبیلے کی باعزت محترم مقرب بی بی خدیجہ سے اس کا دے دوں رقم میں ادا کر دوں آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھ مولا کس خاندھان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی کلیر بچھتے ہیں جن کے نوکلوں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں مولا زمین مانگ لی کہاں سے دے گا آسمان مانگ لی کہاں سے سلام اللہ سلام سلام